اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے تاریخ خان آئی ہوپ آپ سب خیارت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پارلیمنٹ آف انڈیا تو دوستو یہ پارلیمنٹ ہوتا کیا ہے یہ ایک لاو میکنگ انسٹوشن ہے یہ ایک وہ انسٹوشن ہے جہاں پہ پولیسیز بنتے ہیں پروگرامز بنتے ہیں کن کے لیے لوگوں کے لیے اور یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ رپریزنٹ کرتا ہے لوگوں کو کیونکہ اس میں جو ممبرز ہوتے ہیں ان کو لوگ ہی چنتے ہیں بائی مینزہ الیکشن پراپرلی الیکشن ہوتا ہے جو اس میں ممبرز ہوتے ہیں ان کو لوگ چنتے ہیں اور یہ لوگوں کو رپریزنٹ کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں انڈیا پارلیمنٹ جو ہے یہ وہ انسٹوشن ہے جہاں پہ لاز بنتے ہیں پولیسیز بنتے ہیں پروگرامز بنتے ہیں کن کے لیے لوگوں کے لیے اور یہ ریپریزنٹ کرتا ہے پاپلر سورنٹی کو مطلب جو لوگوں کی سورنٹی ہے جو لوگوں کا پاور ہے جو لوگوں کا جنرل جو لوگوں کی ہے یہ پارلیمنٹ ریپریزنٹ کرتا ہے اب اس پارلیمنٹ میں ہوتا کیا ہے لاز کیسے بنتے ہیں کون بناتا ہے کیسے بنتے ہیں اس کے لیے ڈیوائسز کیا ہے اس کے لیے پیرامیٹرز کیا ہے یہ جو اس میں ممبر چن کے آتے ہیں کس پروسس سے چنکے آتے ہیں تو سارا ہم اس میں کور کریں گے پہلی بات یہ کہ پارلیمنٹ ایک لاو میکنگ باڈی ہوتی ہے سنٹرل لیول پہ یونین لیول پہ اور اسی طرح اگر جب ہم سٹیٹ گورنمنٹ پڑھیں گے وہاں پہ ہم پڑھیں گے سٹیٹ لائز لیچر اور سٹیٹ لائز لیچر کیا ہوتا ہے وہ سٹیٹ لیول پہ ایک لاو میکنگ باڈی ہوتی ہے ابھی جب ہم پارلیمنٹ پڑھیں گے اس میں ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ یہ ایک انڈیا لیجسلیچر ہے جہاں پہ لاز بنتے ہیں پالیسیز بنتی ہیں اور پروگرامز بنتے ہیں جو لوگوں کے لیے ہوتے ہیں کلیر چونکہ ہمیں پتا ہے کہ انڈیا ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے کلیر اور ہمیں پارلیمنٹری فاؤم آب گورنمنٹ یہاں پہ ہے مطلب ڈیموکریٹک کنٹری کا کیا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں کی ویل کے بیسز پہ گورنمنٹ بنائی جائے جہاں پہ جو رجیم ہوگا جو رولرز ہوں گے جو لاو میکنگ ایتھارٹی ہوگی جو ایگزیکیٹی ہوگا یعنی جو منسٹرز ہوں گے ان کو لوگ ہی چونیں گے اور وہ لوگوں کو رپریزنٹ کریں گے اور ان کے لیے لاز پالیسیز بنائیں گے کلیر تو یہاں پہ لوگ ہی الیکٹ کرتے ہیں اپنے رپریزنٹیٹیوز جو پارلیمنٹ میں جاکے لاو میکنگ پالسیز پروگرامز بناتے ہیں اور جب ہم ڈیموکریٹک کنسپٹک کی بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں ڈیموکریسی مینس کی جہاں پہ لوگ ہی چنتے ہیں اپنے رپریزنٹیٹیوز کو اور یہ رپریزنٹیٹیوز ان کو ان کو رپریزنٹی کرتے ہیں اور پھر لاز وغیرہ جو بھی پالسی سے بناتے ہیں اور اس ڈیموکریسی کے کنسپٹک میں جب ہم ڈیموکریٹک فارم آف گورمنٹی کی بات کریں گے تو یہاں پہ دو پیرامیٹر سے اس میں جو ڈیموکریٹک کنٹری ہوتی ہے وہاں پہ یا تو پریزننچل فارم آف گورمنٹ ہوگی یا پارلیمنٹری فارم آف گورمنٹ ہوگی میں نے کیا کہا میں پھر سے رپیٹ کر رہا ہوں جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں کے ویل کے بیس پہ گورمنٹ بنائی جاتی ہے ریجیم بنایا جاتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے دو طرح کی گورمنٹس ہوتی ہے ایک ہوتی ہے پریزننچل فارم آف گورمنٹ اور سیکنڈ ہوتی ہے پارلیمنٹری فارم آف گورمنٹ اب کیا ہوتا ہے ان دو کے بیچ میں کیا فرق ہے جب ہم دوستو فارم آف گورمنٹس پیڑیں گے وہاں پہ میں ان کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا بٹ یہاں پہ میں اس لیے آپ کو یہ چیزیں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ ہمارے پاس پارلیمنٹ کیوں ہے یہ لوگ سبہ راج سبہ جو ہم آگے پڑھیں گے یہ کیوں ہیں ہمارے پاس اب میں نے کیا کہا کہ جہاں پہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہوتا ہے وہاں پہ دو طرح کی گورمنٹس ہو سکتی ہے یا تو پریزننچل فارم آف گورمنٹ جو یو ایسے میں ہے یا پارلیمنٹی فارم آف گورمنٹ جو ہمارے انڈیا میں ہے کلیر دونوں ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے بیسز پہ ہے پریزننچل فارم آف گورمنٹ میں کیا ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے سپریشن آف پاورز سپریشن آف پاورز کا کیا مطلب ہوتا ہے سپریشن آف پاورز کا مطلب یہ ہوتا ہے جو پریزننچل فارم آف گورمنٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جو یو ایسے میں پریکٹس ہوتا ہے حالانکہ USA بھی ایک ڈیموکریٹی کنٹری ہے بٹ وہ پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ ایگزرسائز کرتے ہیں انڈیا بھی ایک ڈیموکریٹی کنٹری ہے بٹ ہم پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ایگزرسائز میں ہیں یہاں کلیر تو پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ میں کیا ہوتا ہے وہاں پہ سپریشن آف پاورز ہوتی ہے یہ کی ورڈ یاد رکھنا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں سپریشن آف پاورس ہوتے ہیں اور یہ سپریشن آف پاورس کیا ہے سپریشن آف پاورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو طرح کے پاورس ہوتے ہیں ڈیموکرائٹک سیٹ اپ میں ایک law making آرگن ہوتا ہے جو لاس بناتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں جو policies گورنمنٹ کی بناتی ہے جس کو ہم executive بولتے ہیں legislature and executive دو آرگنز ہوتے ہیں ڈیموکرائٹک سیٹ اپ میں اور لیجسلیچر کا کام کیا ہوتا ہے لیجسلیچر لیجسلیٹ کرتا ہے لاز بناتا ہے اور ایگزیکیٹو کا کام کیا ہوتا ہے کہ پالسیز کو ایگزیکیوٹ کرنا گورنمنٹ پالسیز بنانا کلیر تو ایگزیکیٹو ہم کس کو بولتے ہیں یہ منسٹر ہوتے ہیں جو پالسیز اور گورنمنٹ پالسیز یا پالسی میکنگ کرتے ہیں ڈیفرنٹ سکیم ازلاتے ہیں ان کو پاس کرتے ہیں پارلیمنٹ میں اور law making کیا ہوتی ہے وہ ایک legislature ہوتا ہے جو laws بناتا ہے اب presidential form of government میں کیا ہوتا ہے کہ separation of powers ہوتی ہے یہ جو legislative making organ ہے legislative organ of government ہے یا executive organ of government ہے ان کے بیچ میں separation of powers ہوتا ہے یہ separately کام کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی کامیں ٹانگ نہیں آڑاتے ہیں اور یہ USA میں practice ہے اب ہمیں وہاں نہیں جانا ہے اب ہمیں presidential form of government میں اس chapter میں زیادہ deep نہیں جانا ہے کیونکہ ہمیں parliament پڑھنا ہے اب ہم آتے ہیں دوسرے concept پہ parliamentary form of government یہ بھی ایک democratic setup جو ہوتا ہے وہاں پہ دو طرح کے ہوتے ایک ہوتا ہے presidential form of government جو میں نے آپ کو ابھی کہا دوسرا ہوتا ہے parliamentary form of government parliamentary form of government میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ opposite ہوتا ہے یہاں پہ separation of power between law making body and between executive نہیں ہوتا ہے یعنی between legislature and executive یہاں پہ separation of power نہیں ہوتا ہے بلکہ کیا ہوتا ہے وہ collectively کام کرتے ہیں اور collectively کیوں وہ کام کرتے ہیں کیونکہ ہم نے جب ہم انڈین کنٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ executive branch کیا ہوتا ہے اس میں council of ministers ہمیں آتے ہیں جو ministers ہم آ رہی ہوتے ہیں union ministers اس میں president آتا ہے clear? etc. آپ اتنا یاد رکھو جو council of ministers جو ministers ہماری یہاں پہ ہے یہاں president ہے جو integral part of indian parliament کا ہے indian parliament میں جو president ایک integral part ہے اور جو council of ministers ہے ہماری union ministers ہے وہ executive branch کو symbolize کرتے ہیں وہ executive branch میں آتے ہیں جن کو پی ایم ہیڈ ہوتا ہے جن کا مطلب which is led by the prime minister of india council of ministers led by the prime minister of india تو یہ executive branch ہوتا ہے انڈیا میں یہ policies بناتے ہیں programmers بناتے ہیں کن کے لئے؟ لوگوں کے لئے جن لوگوں نے ان کو چنا ہے اور جن کو یہ represent کرتے ہیں دوسرا ہوتا ہے legislature legislature میں کیا ہے؟ دو طرح کے ہوتے ہیں انڈین context میں جو لا بناتی ہے ایک ہوتا ہے lover house جس کو ہم لوگ سبا کہتے ہیں دوسرا ہوتا ہے upper house جس کو ہم راجی سبا کہتے ہیں اور لوگ سبا represent کرتی ہے لوگوں کو انٹائر انڈیا کے لوگوں کو لوگ سبا represent کرتی ہے اور کیوں represent کرتی ہے؟ وہ ہم آگے دیکھیں گے جب ہم پڑھیں گے لوگ سبا میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور upper house جو ہے یہ consul of states یہ overall states کو represent کرتا ہے انڈیا میں جتنی status ہے یہ ان کو represent کرتا ہے یوٹیز کو represent کرتا ہے اور لوگ سبا کن کو represent کرتا ہے؟ وہ collectively انڈیا کے لوگوں کو represent کرتا ہے اور ایک بات یاد رکھنا یہ جو ہم نے legislature میں نے ابھی بولا جس میں لوگ سبا اور راجی سبا آتا ہے اس کے جو members ہوتے ہیں اسی سے ہم executive branch چنتے ہیں مطلب اسی سے ministers چنتے ہیں جو legislature ہوتا ہے جس میں MPs ہوتے ہیں member of parliamenters ہوتے ہیں اسی سے executive branch ہم چنتے ہیں executive organ of government چنتے ہیں کیونکہ اسی سے ministers ہم بناتے ہیں کیونکہ ایک minister کیا ہوتا ہے وہ بھی ایک MP ہوتا ہے اور پھر ایک minister ہوتا ہے clear اور ایک MP minister ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے اگر ایک MP صرف MP ہے member of parliament ہے minister نہیں ہے تو اس time وہ legislature میں آئے گا اور اگر وہ minister ہے تو وہ executive branch میں آئے گا clear یہاں تک تو اب ہمیں کیا سمجھایا کہ central level پہ انڈین context میں جو law making institution ہے ہمارے پاس that is parliament جس کو ہم انڈین legislature بھی بولتے ہیں اور اس انڈین legislature یعنی جس کو ہم parliament بھی بولتے ہیں ٹھیک یہ اس میں تین ہوتے ہیں مطلب تین پیرامیٹر ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اس میں لوگ سبا دوسرا لوگ سبا کن کو رپریزنٹ کرتا ہے جس کو ہم لور ہوس آف پارلیمنٹ بولتے ہیں یہ رپریزنٹ کرتا ہے انٹائر جو population ہے انڈیا کی اس کو رپریزنٹ کرتا ہے اور راج سبا کن کو رپریزنٹ کرتا ہے status ڈیوٹیز کو رپریزنٹ کرتا ہے اور پریزنٹ اس میں ہوتا ہے جو ممبر نہیں ہوتا ہے بٹ وہ part ہوتا ہے کانسٹوشن یہ پارلیمنٹ کا کیونکہ اگر کبھی یہ آئے گا کہ پارلیمنٹ میں کون کون ہوتا ہے ایک ہوتا ہے لوگ سبا دوسرا راج سبا اور تیسرا پریزنٹ اور یہ جو ممبر ہوتے ہیں چاہے لوگ سبا کی ہوتے ہیں یا راج سبا کی ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں ایمپیز یعنی ممبرس آف پارلیمنٹ کلیر چلیے اب ہم دیکھتے ہیں دوستو لوگ سبا کو سوری یہاں پہ ان نوٹس پہ میں نے یہ منشن کیا ہے دیکھیں دوستو یہ جو دوستو لوگ سبا ہوتا ہے جس کو ہم لور ہاؤس آف کہتے ہیں اور یہ ہاؤس آف پیپل ہوتا ہے جو لوگوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے کلیکٹیو لی کلیر اور یہ جو ہاؤس آف پیپل ہوتا ہے لوگ سبا ہوتا ہے لور ہاؤس آف پارلیمنٹ ہوتا ہے اس کو لوگ الیکٹ کرتے ہیں ڈریکٹلی اس کو لوگ ہی چنتے ہیں ڈریکٹلی کلیر اور کیسے چنتے ہیں اس کے لیے پروسس کیا ہے اس کے لیے الیکشنز ہوتے ہیں کیونکہ ممبر آف لوگ سبا جو ہوتے ہیں جو ممبر آف لوگ سباز آتے ہیں ان کو لوگ ڈریکٹلی چنتے ہیں الیکشنز ہوتے ہیں اس کے لیے اور کس پروسس سے الیکشنز ہوتے ہیں یونیورسر ایڈلٹ فرنچائز مطلب کہ ایٹین پلس جو بھی ہے جو بھی ایٹین ہے ایٹین پلس ہے ان کو ووٹنگ رائٹ ہے کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے اور اپنے ایڈیا سے ایم پی کو چن سکتے ہیں اور اس سے پہلے جب میں نے ایمینڈمنٹ پڑھائے تھے اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ پہلے ووٹنگ ایج ڈانٹی ون یارز تھی پھر ایک ایمینڈمنٹ ہوا تھا اس کو یاد کرو اس سے ووٹنگ ایج جو ہے اس کو ریڈیوس کیا گیا تھا ایٹین یارز کلیر اور وہ ایمینڈمنٹ کون تھا that was 61 ایمینڈمنٹ کلیر تو جن کے پاس بھی یہ ووٹنگ ایج ہے they have a political right کہ they can cast their vote to the representative to the ایم پی جو ان کے ایریا سے ہوگا اور اس کو چن سکتے ہیں تاکہ وہ پارلیمنٹ میں جا کے ایم پی بنے اور اس ایریا کے لوگوں کو ریپریزنٹ کرے تو یہ لوگ سوا کی بات چل رہی ہے اور ہم نے لوگ سوا میں کیا دیکھا کہ یہ ہاؤس آف پیپل ہوتا ہے یہ لور ہاؤس ہوتا ہے جہاں پہ لوگ ان کے ممبر جن کو ہم ایم پیز کہتے ہیں ممبر آف پارلیمنٹ کہتے ہیں ان کو ڈریکٹلی چنتے ہیں اور کیسے چنتے ہیں ایک الیکشن اس کے لیے ہوتا ہے جن کو ہم لوگ سوا الیکشنز کہتے ہیں اور اس میں کون پارٹ لے سکتا ہے کون ووٹ ڈال سکتا ہے جو بھی ایٹین پلس ہوگا جس کے پاس ہی ووٹنگ ایج ہوگی اور اس سے پہلی کتنی ووٹنگ ایج تھی that was 21 years اور کس ایمیڈمنٹ سے ہم نے اس ووٹنگ ایج کو ریڈیوز کیا that is 60 first ایمیڈمنٹ ایکٹ سے ہم نے ووٹنگ ایج کو ریڈیوز کیا from 21 to 18 years اور یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ ہم اپنے ایریاز سے ایم پیز کو چنتے ہیں اور یہ ایریاز کیا ہے کیسے ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہاں پہ چننا ہے اس کے لیے کنسپٹ ہے توریٹوریل کونشنسیز کا توریٹوریل کونشنسیز کیا ہوتی ہے کہ اس کے لیے جو ایک کونشنسیز بنائی جاتی ہے فار انسٹرنس انڈیا میں اگر ہم ابھی دیکھیں گے کہ ہمارے پاس میکزیمم ممبر جو آ سکتے ہیں لوگ سبا کے لیے میکزیمم that is 552 کتنے آ سکتے ہیں 552 اور کرنٹلی ہمارے پاس کتنے ہیں مطلب کہ لوگ سبا میں کتنے ایم پیز آتے ہیں میکزیمم میکزیمم ہے 552 ایک لیمیٹیشن رکھی گئی ہے لیکن ابھی کتنے ہیں 543 ہے 545 تھے لیکن دو ممبر جو میں نے کٹے اب 543 ابھی کرنٹلی ہے کیونکہ جو ٹو نومنیٹیڈ ممبر آتے تھے کہاں سے انگلو انڈین کمیٹی سے تو ان کو وہ اس بار ایکزرسائز میں نہیں ہوا اب ہمارے پاس ہے 543 تو 543 ممبر جو آتے ہیں کہاں لوگ سبا میں اور کیسے آتے ہیں لوگ ان کو ڈیریکلی چنتے ہیں کیسے چنتے ہیں الیکشنز ہوتے ہیں انورسل ایلٹ فرنچائز سے اور ایٹین جو ووٹنگ ایج ہم نے رکھی ہے جو بھی ہوتے وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور اپنے ایم پیز کو چنتے ہیں اب یہ 543 درو دوستو یہ کہاں سے آتے ہیں یہ اپنے اپنے تیوریٹوریل کانشنسیز سے آتی ہے اور یہ تیوریٹوریل کانشنسیز کیا ہوتی ہے تیوریٹوریل کانشنسیز ہوتی ہے یہ بنائی جاتی ہے اگر ہم انڈیا میں دیکھیں گے ابھی ہم نے کیا کہا کہ 543 کانشنسیز سے یہ آتے ہیں کلیر 543 کانشنسیز ہے انڈیا میں اور وہاں سے اس 543 کانشنسیز سے 543 ایم پیز آتے ہیں میمبرز آتے ہیں لوگ سبا کے لیے چن کے آتے ہیں جن کے لیے الیکشنز ہوتے ہیں کلیر یہاں تک یہاں پہ ایک پوائنٹ دوستہ یاد رکھنا کہ جو ڈیلیمنٹیشن کمیشن ابھی ریسنٹلی جس کی ریکومنڈیشن آئی جس میں سیٹس کی بائی فرکیشن کی گئی کلیر جے انڈ کی کے لیے اس کے لیے میں الگ سے لیکچر لاؤں گا وہاں پہ میں وہاں کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا اس میں تیوریٹوری کانشنسی کا بھی کنسپٹ آئے گا اور یہ کیسی بنائی جاتی ہے سیٹس کیسی دی جاتی ہے وہ بھی ہم وہاں پہ پڑھ لیں گے فیلال آپ یاد رکھو جو لوگ سبا کے لیے میمبر آتے ہیں ابھی ہمارے پاس جو کرنٹ اس ٹرنگت ہے 543 میمبر اور میکزیمم ہے 552 کلیر تو ابھی جو 543 ہمارے پاس آئے ہیں یہ اپنی تیوریٹوریل کانشنسی سے آئے ہیں اور یہ تیوریٹوریل کانشنسی کیا ہوتی ہے یہ وہ ہوتی ہے جن کو کریئٹ کیا جاتے ہیں پاپلیشن کی اس ایریا سے ایک میمبر چنکے آئے گا پھر آپ اس میمبر کو اس ایریا سے اپنے ایریا سے جو آپ کی کانشنسی ہے وہاں سے جو ایمپیز کانڈیٹ الیکشن میں الیکشن کانٹسٹ کریں گے آپ اپنی مرضی سے ان کو بوٹ دیتے ہو کلیر اور جب ووٹنگ ہوتی ہے اس تیوریٹوری کانشنسی میں اس کی لیے ایک کنسپٹ ہے that is فرسٹ پاسٹ دہ پوست سسٹم ایک پی ٹی پی ایس فرسٹ پاسٹ دہ پوست سسٹم ایکزام پوینٹ آف ویو سے یہ آپ کے لیے امپارٹنٹ نہیں ہے لیکن اگر یاد رکھنا چاہتے ہو تو رکھو فرسٹ پاسٹ دہ پوست سسٹم یہ کیسے ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا یہ کنسپٹ کیا ہے فرسٹ پاسٹ دہ پوست سسٹم ایپ پی ٹی پی ایس دیکھیں دوستو کیا ہوتا ہے میں نے کیا کہا تیوریٹوری کانشنسی آپ کی کانشنسی ہے فارنسنس یہ یہ ہے میپ آپ کے ایریا کا کلیر اب آپ کے ایریا میں اب لوگ سبا کے الیکشن ہونے والے ہیں مطلب آپ کو ایمپی چننا ہے اپنے ایریا سے جو آپ کو رپریزنٹ کرے گا اب یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ فارنسنس ٹین لیک ووٹرز ہے کتنے اور ایک سیٹ ہے کیونکہ یہاں سے ایک ہی آئے گا ٹھیک ہے نا تو اس ایک سیٹ کے لیے اس ایمپی بننے کے لیے ایک سیٹ کے لیے چار کنڈیٹس الیکشن میں اٹھے اے بی اور سی اور ڈ ٹھیک اور اے نے دو لاکھ ووٹ لیے بی نے تین لاکھ لیے سی نے دو لاکھ لیے اور ڈی نے یہ کتنے آئے تین نہیں ہم کہیں گے بی نے 3.5 لاکھ لیے اور اس نے لیے 3 3 3 ہو گئے 9 3 3 ہو گئے 6 7 8 9 10 ایک منہ میں آپ کو یہاں پہ ایٹری سے سمجھاؤں گا میں نے کیا کہا کہ تیوریٹورڈر کانشنس یہ آپ کی یہ ہے ایک سیٹ یہاں پہ ہے لوگ سبا کے لیے ایمپی کے لیے اور آپ کو اس کو چننا ہے کس کے لیے تاکہ وہ ایمپی بنے اور آپ کو ریپریزنٹ کرے یہ آپ کی تیوریٹورڈ کانشنس ہے اب آپ کے ایریا میں 10 لاکھ ووٹرز ہے کتنے ہیں 10 لاکھ ووٹرز اور جب الیکشن کا ٹائم آیا لوگ سبا الیکشن کا تو 7 لاکھ جو ان 10 لاکھ ووٹرز میں سے تھے فار انس ٹینس یہاں پہ تھی ٹوٹل پاپلیشن ہم کہیں گے 15 لاکھ ایکزامپل میں بور رہا ہوں اور 10 لاکھ جو اس میں تھے وہ ووٹ کاسٹ کر سکتے تھے کیونکہ ان کے ایج 18 ہے اب ان 10 لاکھ ووٹرز میں سے 7 لاکھ نے ووٹ کاسٹ کیے اب جو یہ 7 لاکھ ووٹ ہے یہاں پہ اے بی سی اور ڈی کنڈیٹ اس ایک سیٹ کے لئے الیکشن کنٹسٹ کر رہے ہیں اب اے کو 2 لاکھ آئے بی کو 2.5 آیا سی کو 2.5 اس کو بھی آیا اور ڈی کو آیا سوری آپ یاد رکھو یہاں پہ ایک منٹ ایک منٹ سوری کتنا میں نے بولا کہ 7 لاکھ ووٹرز ہے جن لوگوں نے یہ ووٹ کاسٹ کیا اس میں سے اے کنڈیٹ بی کنڈیٹ سی اور ڈی کنڈیٹ کو اے کنڈیٹ کو ہم کہیں گے کہ اس کو 1.5 لاکھ کلیر اور اس کو 2.5 اور اور سی کو 1 لاکھ آیا اور ڈی کو 2 کیونکہ یہ ساتھ بن گئے دو تین چار پانچ سی ساتھ اب یہاں پہ سب سے زیادہ ووٹ کس کو ہے اے کو 1.5 لاکھ بی کو 2.5 لاکھ سی کو 1 لاکھ اور ڈی کو 2 لاکھ یہاں پہ جو 2.5 لاکھ والا ہے یہ الیکشن جیتے گا آپ کے ایریا سے اور ایم پی بنے گا اور آپ کو ریپریزنٹ کرے گا پارلیمنٹ یہی ممبر آپ پارلیمنٹ بنے گا کس کا لوگ سبا کا ممبر بنے گا اور آپ کو ریپریزنٹ کرے گا اب یہاں پہ دوستہ اگر آپ دیکھو گے یہ جو سات لاکھ ووٹس ڈالے اس میں سے اس نے صرف 2.5 اس نے صرف 2.5 یہاں پہ ووٹ گریب کیے اگر ہم ریسٹ آپ دیکھنے ڈیٹلز دیکھیں گے اے سی اور ڈی جن لوگ ان الیکشن ہارا اور بی نے 2.5 ووٹ لیے ان سات لاکھ ووٹس میں سے اور الیکشن جیت لیا اب اگر اب اگر ہم دیکھیں گے 2.5 4.5 4.5 4.5 50.000 ووٹ ان تین ساری A C اور D کو collectively پڑھے ہے 4.5 لیک اور اس کو صرف 2.5 ملا ہے اور اس نے 2.5 پہ ووٹ جیتا تو اسی کو ہم کہتے ہیں first past first past the post مطلب the candidate who get us who secures the plurality of voters get us elected یہاں پہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کس کو سب سے کس کو مجارٹی ملی کس کو 50 پلس یہاں پہ ووٹ ملے 7 اگر ہم دیکھیں گے اگر یہاں پہ 8 لاک ووٹ ہوں گے ہم اگر مجارٹی دیکھتے ہم دیکھتے کہ 4 لیک سے اوپر elected تو اسی کو ہم کہتے first past the post system clear چلی تو ہم نے کیا دیکھا ایک ایم پی ایسی چن کے آتے ہیں جو لوگ سب کے ممبر آتے ہیں وہ ایسی چن کے آتے ہیں اور elect ہوتے ہیں اور maximum strength بھی ہم نے دیکھی وہ میں نے یہاں پہ mention کی ہے that 552 ہے اور ان میں سے 530 جو ہے 530 آتے ہیں سٹیٹس سے اور 20 آتے ہیں UT سے یونین ٹیرٹری سے کلیر ہو گئے 500 530 فرام سٹیٹس ان ٹونٹی آتا ہے کس سے UT سے ہو گئے 550 اور دو میمبر جو ان کو نومنیٹ کرتا ہے کون پریزیڈنٹ کرتا ہے انگلو انڈین کومیٹی سے یہ انگلو انڈین کیا ہوتے یہ بریٹش اور انڈین انسسٹری جن کی ہوتی ہے یہ وہ ہوتی ہے کہ ان کو ریپریزیڈیشن دینے کے لئے پارلیمنٹ میں پریزیڈنٹ ان کو نومنیٹ کرتا ہے تو ٹوٹل ہے ہمارے پاس کتنے 552 530 آتے ہیں سٹیٹر سے 20 آتے ہیں جو ہمارے پاس 8 یونین تیریٹری سے وہاں سے اور دو کو نومنیٹ کرتا ہے پریزیڈنٹ اس بار کیا ہوا یہ جو سیونٹین لوگ سبہ بنی لاس ٹائم پہ ٹھیک اس ٹائم یہ دو انگلو انڈین کومیٹی سے جن کو پریزیڈنٹ نومنیٹ کرتا تھا اس کو ڈس کنٹین کیا گیا بائی سوری سوری یہ دو ہاں دو ہزار انیس کلیر یہاں تک ٹھیک تو پریزیڈ سٹرنگت کیا ہے فائو ہنڈر فائو ہے ان میں سے پانچ سو تیس کہاں سے آتے ہیں سٹیٹس سے آتے ہیں تھوٹین آتے ہیں یہ ہے میکزیمم سٹرنگت دوستو ایکزام پوئنٹ آف ویو سے میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ میکزیمم سٹرنگت پوچھی جاتی ہے اگر سٹرنگت سے کوششن آیا کی لوگ صبح میں کیا سٹرنگت ہے پہلی بات آپ یاد رکھنا کہ آرٹیکل ایٹی ون اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے میکزیمم کتنے آ سکتے ہیں وہ آ سکتے ہیں پانچ فائو ہنڈر ابھی جو کرنٹ سٹرنگت ہے وہ ہے فائو ہنڈر فورٹی فائو اور اس میں سے پانچ سو تیس کہاں سے آتے ہیں سٹیٹس سے تیرہ آتے ہیں یو ٹی سے اور دو کو پریزیڈنٹ کرے گا ناملیٹ فرام دی کمیونیٹی آف انگلو انڈیان کلیر اور لیکن سیونٹین تو لوگ صبح میں ہم نے کیا دیکھا کہ ایک سو چار کنسٹ ایمنمنٹ ایکٹر سے ان کو ڈس کنٹین کیا گیا یہ دو میمبر نہیں چنے گئے تو ابھی ہمارے پاس کتنے ہیں فائی ہنڈر فورٹی فائو میں سے فائی ہنڈر فورٹی تری ابھی ہمارے پاس کرنٹ سٹرنگت ہے کلیر چلیجی اور میمبر جو ہوتے یہ ڈریکٹلی الیکٹڈ ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلی کنسپٹ کلیر کیا تھا پھر وہ نوٹس میں بھی منشن ہوتا ہے میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو پہلے چیزیں سمجھاؤں جو نوٹس میں منشن ہیں جو آپ کے اگزام کے لیے چیزیں ضرور ہیں پھر آپ جب ان کو ان نوٹس کو پڑھو گے تو آپ کو اس وقت چیزیں رٹنے میں یاد کرنے میں سمجھ میں فیکٹ ریمیمبر کرنے میں آسانی ہو تو میمبر کیا ہوتے ہیں یہ ڈریکٹلی الیکٹڈ ہوتے ہیں جو میں نے ابھی کنسپٹ آپ کو بتایا ٹھیک ان دی بیس اپ یونیورسل ایڈلٹ فرانچائز ایٹین جو بھی ہے جس کو ووٹنگ رائٹ ہے کیونکہ اس سے پہلے ٹونٹی ون یار تھا اور ٹونٹی سیکسٹی فرسٹ ایمنمنٹ ایکٹ سے ہم نے اس کو ریڈیوز کیا ایٹین یار اور نارمال ٹین یار کیا ہوتی ہے لوگ سبا کی دی فائی یار جب فرم دیٹ آف ایٹ فرسٹ میٹنگ ٹھیک اور اس کو ایکسٹنڈ بھی کیا جا سکتا ہے اگر نیشنل ایمرجنسی کو بھی ہو انڈیا وار میں ہو کوئی ایکسٹرنل سیچویشن میں اس کو ایکسٹنڈ بھی کیا جا سکتا ہے ایج کیا ہونی چاہیے جو ممبر فارلیمنٹ ہوتا ہے دیٹ اس نانٹ لیس دین ٹونٹی فائی یرز اور پریزائیڈنگ آفسر جو اس کا ہوتا ہے جو پریزائیڈ کرتا ہے لوگ سبا کو جو میٹنگ یا سیشن جو اس کے ہوتے ہیں وہ سپیکر ہوتا ہے یہ ہم آگے بھی پڑھلیں گے اس دیٹیل میں یہ سپیکر کلیر چلیئے اس کے بعد ہے دوستو راجس سبا راجس سبا ریپریزائیڈ کرتا اور یہ ریپریزائیڈ کرتا ہے سیٹیٹ سین یوٹیز کو اس کی میکزیمم سٹرنگت یاد رکھنا ہے اس کی میکزیمم سٹرنگت کتنی ہے دیٹ اس ٹو فیپٹی ٹو تھوٹی ایڈ آتے سٹیٹس سے ان میں سے اور یوٹیز سے اور یہ ہوتے ہیں انڈیریکٹ یہ بات یاد رکھنا راجس سبا کے لیے ڈیریکٹ الیکشن نہیں ہوتا کہ لوگ ڈیریکٹ ووڈ ڈالیں گے بلکہ انڈیریکٹ الیکشن ہوتا ہے انڈیریکٹ لی الیکٹ ہوتے آپ اس میں اتنا یاد رکھنا اور بارہ اس میں نومنیٹ کرتا ہے پریسیڈنٹ کلیر یہاں تک اور پریزنٹ سٹرنگ ہمارے پاس کتنی ہیں ٹو فوٹی فائو ہے ٹھیک ٹو نائنٹ ٹو 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 نائنٹ جو ہے وہ سٹیٹ سے آتے ہیں چار آتے ہیں یو ٹی سے سوری چار آتے ہے یو ٹی سے اور بارہ کو نومنیٹ کرتا ہے پریسیڈنٹ یاد رکھنا کہ میکجممم یہ فگر ہے اور جو ہمارے پاس ہے اور اس کو ضروری میکجممم کو یاد رکھنا یہ تو آپ کو یاد کر رکھنا یہ رکھنا ہے بارہ کو نومنیٹ کرتا ہے کون پریسیڈنٹ دہلی پوڈیچری اور جین کی یو ٹی جو ہے ان کے پاس رپریزنٹیشن ہے کس میں راجی سبا میں یہ بات یاد رکھنا تین یو ٹی جو ہے دہلی پوڈیچری اور جین کی یو ٹی کلیر تو یہاں سے ان تین یو ٹی سے ممبرز آتے ہیں کہاں راجی سبا میں اور دوستو میں نے کیا کہا کہ یہاں پہ دہلی پوڈیچری اور جین کی جو تین یو ٹی یہاں سے راجی سبا کے ممبرز آتے ہیں لیکن یہاں سے انہی تین یو ٹی سے کیوں آتے ہیں ریسٹ آپ دی یو ٹی سے کیوں نہیں آتے کیونکہ دوستو جب راجی سبا ممبرز جو چنے جاتے ہیں ان کو لوگ تو نہیں چنتے ہیں یہ تو انڈریکٹلی چن کے آتے ہیں اور اس کے لئے ان کو چنتا ہے ان کو چنتا ہے جو سٹیٹ لائس لیچر ہوتی ہے ان کو وہ چنتی ہے اور یہ جو دہلی پونڈی چری انڈ جین کے انہی سٹیٹ لائس لیچر ہیں انہی تین یو ٹی میں تو جب ان کے پاس سٹیٹ لائس لیچر ہے تو یہی سے راجی سبا کے ممبرز بھی آئیں گے تو یو ٹی میں صرف دہلی پونڈی یو ٹی سے ممبرز آتے ہیں رائس سبا میں ریسٹ یو ٹی سے نہیں آتے کیونکہ وہاں پہ سٹیٹ لائس لیچر نہیں ہے یہ جب ہم سٹیٹ لائس لیچر پڑھیں گے تو وہاں پہ ہم ڈیٹیل میں یہ کعور کریں گے اور الیکشن میتھڈ کیا ہے اس کے لیے ممبرز سبا کے لیے الیکشن میتھڈ یہی ہے کہ الیکٹ بائی ممبرز سٹیٹ لائس لیچر اسمبلی اور اس کے لیے کیا پروسس ہے کس پروسس سے کس الیکشن پروسس سے یہ ہوتا ہے پروپورشن ریپریزنٹیشن آپ صرف اتنا یاد رکھنا لوگ سبا میں ہم نے کیا دیکھا لوگ سبا میں ہم چنتی ہے راجہ سبا کے ممبرز کو کس میتھڈ سے پروپورشن ریپریزنٹیشن میتھڈ سے الیکشن میتھڈ کیا ہے پروپورشن ریپریزنٹیشن سیٹس آر الارٹی ٹو دا سٹیٹس ان راجہ سبا آن دی بیس سب پاپلیشن اور یہاں پہ بھی سیٹس جو دی جاتی راجہ سبا میں جو سیٹر سٹ میکزمم ٹو فٹی یا ابھی جو کرنٹ سٹ رنگت ہے ٹو فورٹی فائو ہے یہ دی جاتی ہے پاپلیشن اس کے لیے بھی یہی کرائٹیریا ہے پرمنٹ باڈی ہے جس طرح ہم نے لوگ سبا دیکھا وہ پانچ سال کے بعد ان کی ٹینر ہوتی ہے لیکن یہ پرمنٹ باڈی ہے بٹ یہاں پہ ہوتا ہے وہ ریٹائر ہوتا ہے وائس پریزیڈنٹ جب ہم وائس پریزیڈنٹ پڑیں اس میں بھی اس چیز کا ذکر آئے گا تو وہاں پہ یہ ٹاپک پھر سے وہاں پہ برش اپ ہو جائے گا میمبر کی ایج کتنی ہونی چاہیے 30 years دوستو ڈاوٹ کلیرنگ سیشن ایم سی کیو جو بھی ہے میں چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ ٹاپک پڑھو گی جب میں اس کا ڈاوٹ کلیرنگ سیشن لاؤں گا تو اس میں میں ان چیزوں کو منشن کروں گا جو سکپ ہوئی ہوں گی اس لیکچر میں کیونکہ جو آپ کے ایگزام پوئنٹ آف ویو سے بہت ہی امپورٹنٹ بنتے ہیں ٹھیک یہاں تک تو اپنا خیال رکھو ٹیک کیا سٹی بلیس سٹی